موسیقی 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 السلام علیکم پاکین نیوز کے ساتھ المصطفیہ ویل فیر فانڈیشن حدیث م compiled موسیقی مولان تشدہ موسیقی موسیقی موران تشکل موسیقی 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 axe موسیقی چیرمن علم مصطفیہ ویلی فیر فنڈیشن پاکستان الحمدللہ علم مصطفیہ کا آغاز انیس سو چیسی میں فیصل آباد میں میاں محمد شریف قادری صاحب اور صاحب رضا عطا علم مصطفیہ نوری صاحب اور ڈکٹر عطا شکور ساجد انساری صاحب مارے ان بزرگوں نے فیصل آباد میں علم مصطفیہ کا آغاز کیا تھا مجھے ذمہ داری جو ہے یہ دوہزار یارہ میں ملی تھی انیس سو ستاسی سے علم مصطفیہ ویلی فیر جو ہے یہ فیصل آباد میں ریجسٹرڈ ہے الحمدللہ جب سے یہ انیس سو ستاسی سے یہ ریجسٹرڈ ہوئی ہے مسلسل کھلنا کے خلق کا فریضہ جو سارا نعمت دی رہی ہے اب فیصل آباد میں علم مصطفیہ ویلی فیر فنڈیشن جو ہے یہ بقیدہ محکمہ شوشل ویلی فیر سے بقیدہ ریجسٹرڈ ہے بقیدگی سے ہم اس کے آڈٹ اور دیگر جو بھی لوازمات ہیں وہ پورے کر رہے ہیں اور ابھی حال میں پنجاب چیٹی کمیشن سے بھی ہم ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں تو علم مصطفیہ ویلی فیر فنڈیشن جو ہے اس کا درہکار اب فیصل آباد سے نکل کر انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں تھائل جائے گا جی رانا صاحب آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو علم مصطفیہ ویلی فیر فنڈیشن ہے یہ صرف شہری علاقوں میں کام کر رہی ہے اندہات کے طرف بھی ترجیح دے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا محمد نبید علم مصطفیہ ویلی فیر فنڈیشن جہرمین پنجاب یہ شہر علاقوں میں نہیں ہے یہ دہاتوں میں بھی ہے اور شہری علاقوں میں بھی ہے اور صرف یہ فیصل آباد کی حق تک نہیں ہے جو ہماری کمبین ہے یہ پورے فیلحال تو ہم پنجاب کو ہی بری کر رہے ہیں لیکن یہ پنجاب سے بھی اللہ کے حکم سے یہ نکل چکا ہے یہ علم مصطفیہ ویلی فر فنڈیشن جو ہے یہ پورے پاکستان کی تنظیم ہے یہ ایک آدمی کی نہیں ہے یہ اللہ کے حکم سے یہ نامی علم مصطفیہ جس نام سے رکھا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں کامیابیاں مر رہی ہیں اور یہ ہماری جو تنظیم ہے یہ تھوڑے ٹیم میں اللہ کے حکم سے اتنی ترقی کر رہی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی لوگ باہر کے شہروں سے بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ازم کی ممبرشپ دو یہ دہاتوں میں بھی ہے اور شہر میں بھی ہے ہماری ترجیل سب علاقوں میں ہے اور اللہ کے حکم سے ہم کسی ترجیل کی بنیاد پر اللہ کے حکم سے ہم کام کر رہے ہیں سمیہ آفتاب صاحب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ المصطفیہ ویل فیر فانڈیشن کون کون سے خدمات سر انجام دے رہی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میا آفتاب احمد صدر بنجاب المصطفیہ ویل فر فانڈیشن پاکستان المصطفیہ ویل فر فانڈیشن فیصلہ باد میں لنگر خانے کفالت پروگرام چائرڈ لیبر سکول اور اس کے علاوہ آئی کیمز میڈیکل کیمز جس میں ہیپاٹیٹس اے وی سی کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور یہ ہم کام فی فی سبیلیلہ کر رہے ہیں اور کسی مریض سے اور کسی افراد سے کوئی پیسہ نہیں لے دے اور انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم فیصلہ باد میں نہیں پورے پنجاب میں پنجاب سے پورے پاکستان میں جائیں گے وہ انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے جی تارک چشتی صاحب آپ نے ہم یہ بتانا ہے کہ یہ جو اپریشن کر رہے ہیں آئی اپریشنز وغیرہ اس کا سارا خرچہ مطفہ ویلفیر فانڈیشن ہی کری یا مریض کو بھی کوئی خرچہ وغیرہ اس کا دینا پڑتا ہے سب سے پہلے تمہیں آپ میڈیا کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں یہ موقع دی ہے کہ ہم اپنی کاؤشوں کو پجاگر کر سکیں اور اس کے بعد چیرمین آکستان مصطفہ ویلفیر فانڈیشن کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمیں اس کابل سمجھا کہ اس سر فلاہی رفائی کام کی طرف توجہ دی کہ ہم اس نے مل کر کام کرنا اور ہمیں اپنے ساتھ ملایا اور الحمدللہ جی مصطفہ ویلفیر فانڈیشن جو ہے نا وہ اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں نا وہ مصطفہ ویلفیر فانڈیشن والے ہوتل پر کرتے ہیں مریض کو تمام فسیلٹیز دی جاتی ہیں میڈیسن بھی فری ہوتی ہے آپریشن بھی فری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو مین ذمہ داری کا جو کام ہے وہ ہم ان کے گھروں سے مریض کو لے کر جاتے ہیں آپریشن کروا کر ہسپیڈل سے پھر واپس پھر ان کے گھروں میں چھوڑ گی آتے ہیں تاکہ اس کو راستے میں بھی کسی کسی کی پریشانی نہ آئی تو یہ الحمدللہ المصطفہ ویلفر فانڈیشن جو تمام اخراجات اپنے آپ سے کرتے ہیں خود ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ مزید ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ وہ علاقے جہاں پر آپ کیمپ لگا رہے ہیں وہاں سے تو مریض آ رہے ہیں لیکن وہ علاقے جہاں پر کیمپ نہیں لگ رہے آپ کے وہاں سے اگر کوئی مریض آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہو تو جن علاقوں میں کیمپ لگتے ہیں وہاں پر ہمارے پبلک سٹی ہو جاتی ہیں بہنس بغیرہ لگ جاتے ہیں مساجد میں اعلانات ہو جاتے ہیں کیمپ کا جو دورانی آدھا وہ سرف دو گھنٹے کا ہوتا ہے دو گھنٹے تک اطراف سے آجائیں مریض وہاں اس علاقی سے آجائیں تو وہ ہی ہم کرتے ہیں اس کے بعد جہاں بہا کے جو ہمارے زمیدھار ہوتے ہیں جو کیمپ نگران ہوتا ہے اس علاقے کا پھر ادر علاقوں سے پھر اس کیمپ نگران سے رابطہ کر لیتے ہیں تو نیکسٹ بھی پندرہ دن بعد ہم دوبارہ پھر اسی جگہ پر کیمپ لگاتے ہیں اگر اطراف سے بھی کچھ لوگ آئیں تو وہ پہلے سے رابطے میں آجاتے ہیں اور پھر ان کا بھی جو نا وہ تائم پارینا اپریٹ بغیرہ ہو جاتے ہیں جی ڈاکٹر ایپ المصطفیہ ویل فیر فانڈیشن صرف پنجاب لیول تک کام کر رہی ہے یا پورے پاکستان میں کر رہی ہے کام جی الحمدللہ المصطفیہ ویل فیر فانڈیشن انشاءاللہ تعالی فیصل اللہ سے نکل کر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا پنجاب میں ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے بعد ہمارا آزاد کشمیر اور دیگر صوبہ میں بھی رابطے جاری ہیں اور انشاءاللہ ان قریب ہم آزاد کشمیر میں اگر ازلا میں بھی انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ہم دولہ شروع کرنے والے ہیں اس طرح سندھ اور کیپی کیمی بھی ہمارے رابطے ہیں انشاءاللہ بہت جالد المصطفیہ ویل فیر فانڈیشن جی ہے پورے پاکستان میں اپنے خدمات سارے نام دے گئے انشاءاللہ المصطفیہ ویل فیر فانڈیشن کے مرکزی چیئرمنڈ ڈاکٹر خالی شہزاد صوبائی چیئرمنڈ رانا محمد نوید خان صوبائی صدر میاں آفتاب احمد جنرل سیکرٹری تارک چشتین ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ المصطفیہ ویل فیر فانڈیشن کے تحت لنگر خانے فری میڈیکل کیمپ فری ڈسپینسری اور چائر لیبر سکول کا بھی آغاز کیا گیا ہے مزید ڈاکٹر خالی شہزاد نے بتایا کہ بہت جلد المصطفیہ ویل فیر فانڈیشن کے کارکن پنجاب کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی شخصیات کے ساتھ اور بہت سارے اچھے سے سوالات اور اچھے سے ٹاپکس لیے کے دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے ربیہ چوہتری کو دیدی اجازت اللہ نکے بان